اسلام علیکم اور جب عام طور پہ سکول میں بھی سبو ساتھ ساتھ بجے سکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے تو اکثر سوڈنٹ سبو سکول میں لیڈ پہنچتے ہیں اور اگر اس سے پہلے ٹائمنگ رکھی جائے جیسے میں نے ابھی عرض کیا تو والدن کا ایک جواب ہوتا ہے کہ جی ایسا تو ناممکن ہے کہ بچے ساتھ بجے سے پہلے اور علیہ السباہ جو ہے وہ پہنچ سکیں حالانکہ سبو چار بجے سے سباہ چار بجے تک ان دنوں میں فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو بچے اس لئے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے اور اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے چونکہ گیس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور وہ سبو ساتھ بجے تک پہنچتی ہے تو جب گیس آئے گی تو پھر بچے ناشتہ کریں گے تو پھر ہی وہ سکول میں پہنچ سکیں گے یا وہ اپنی پڑھائی کے لیے پہنچ سکیں گے اور پھر اسی طرح سے ملک عزیز میں اب تو دوپہر کو بھی اور تقریباً شام کے کھانے کے اوقات میں بھی یا اسے کچھ دیر پہلے یا فوری بعد میں پھر گیس کی بندہ جو ہے وہ پورے ملک میں یہ مسائل ان سے ہم سب دو چار ہیں تو اس سے پھر کھانے کے مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے اور بچوں کی جو ہے وہ صحت متاثر ہو رہی ہے اور والدین کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ جی گیس آئے گی تو فوری طور پہ پہلے ہم کھانا پکائیں تو ہم تو والدین سے یہ سوال کرتے ہیں اور دعوت فکر یہ دیتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے ناشتے بچوں کے لنچ بچوں کے ڈینر ہر قسم کے کھانے کا تعلق ہم نے آگ سے کیوں بنا لیا ہے اور ہم نے آگ پر پکے ہوئے آگ پر جلے ہوئے آگ پر سڑے ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہر قسم کی اگذائیت سے محروم خوراک کو ہی ہم نے کھانا کیوں سمجھ لیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گیس کا فل پریشر ہو اور ہر وقت آپ کو میسر ہو اور لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو اور بہت سستی بلکہ مخت میں بھی آپ کو مل رہی ہو تو بھی کھانے کا جو تصور ہے تو پھر بھی ہر وقت آگ پر پکے ہوئے کھانے کی عادت کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے آپ صبح و ناشتے میں بچوں کو آگ پر یعنی پکا ہوا کھانا آگ پر تیار شدہ جو ناشتہ ہے اور اسی طرح سے کبھی انڈے فرائی ہو رہے ہیں اور کبھی اسی طرح سے آگ پر مختلف قسم کی چیزیں یعنی پکا کے بچوں کو کیوں دیتے ہیں آپ صبح و ناشتے میں سادہ سے گزار لیکن بہترین اور ہر لحاظ سے ہر قسم کے گزاری یا جزار سے برپور گزار اور جو ناشتہ ہے مثال کے طور پر آپ ان کو اگر رات کو چند خجوریں آپ بگو دیتے ہیں دودھ کے گلاس میں اور صبح و آپ بچوں کو وہی آپ کھلا دیتے ہیں یا ان کا ملک شیخ بنا لیتے ہیں تو آپ یہ ناشتہ بچوں کو کروانے کا عادی کیوں نہیں بنا رہے موسمِ گرمہ میں آپ دیکھئے کہ عام موجود ہیں عام ہیں اور عام ہیں اور ہر طرف موجود ہیں اور بہت سستے داموں بھی اب وہ مل رہے ہیں اسی طرح سے تربود ہے اسی طرح سے آڑوں سے بھی آپ جو ریڑی ہیں وہ لدی ہوئی ہیں اور بہت سارے پھال ہیں اس موسم میں بلکہ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت موجود ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں کو ناشتے میں یہ پھل جو ہیں یہ کھلانے کے ہم عادی کب بنیں گے اور اگر ہمیں خالص دودھ میسر ہے تو ہم اپنے بچوں کو ان میں سے کسی پھال کا ہم ملک شیخ بنا کے ہم اس کو ناشتہ کیوں نہیں سمجھتے پہر کو جب بچے سکول سے آتے ہیں سارے دن کے تھکے ہوئے اور اسی طرح سے پڑھائی سے فارغ ہو کر تو پھر آپ ان کو آگ پر پکا ہوا جو ہے وہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور مرچوں سے برا ہوا اور اسی طرح سے آگ پر پکا ہوا ہم کہتے ہیں بلکہ یہ زہریلا کھانا آپ ان کے جو نازک میدے ہیں جو ابھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں آپ ان کے میدوں میں یہ اتار دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس سے بچوں کو بچوں کی جو ہے وہ تکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اس سے بچوں کی صحت بھی بنیں گی پھر کہتے ہیں جی کہ بچے صحت کے مسائل سے دو چار ہیں پھر ان کو ڈاکٹرز کے آپ چکر لگواتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو آپ سادہ سا جو سالن ہے سالن کے طور پر آپ متبادل کیوں نہیں گھر میں تیار کر لیتے ہیں آپ ایک خیرہ ایک ٹوماتر اور اسی طرح سے آپ ایک چھوٹا سا پیاز کاٹ کر اور اسی طرح سے بند کو بھی کے چند پتے جو ہیں وہ بری کاٹ کر دہی میں ملا کر اور حسبے ضرورت آپ اس میں اگر ضرورت سمجھیں تو آپ اس میں جو کالی مرچیں ہیں وہ آپ حسبے ضرورت اس کے پر چھڑے کر تو آپ بچوں کو یہ ایک بہترین قسم کی اگزاز سادہ قسم کی اگزاز جو آگ پر بھی پکنے کے محتاج نہیں ہیں جو گھی اور آئل کے نام پر کیمیکل سے بھی اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بچے ان چیزوں کو روٹی کے بغیر کھانے کی عادی بنیں اور اس کو بھی بقاعدہ وہ کھانا سمجھیں یہ ہم نے جو سالن کا تصور ہے کہ وہ آگ پر ہی پکا ہو اس میں گھی اور آئل اور اس میں مرچیں جو ہیں وہ بھرپور ہوں جب تک یہ تینوں چاروں چیزیں نہ ملے ہم اس کو سالن کیوں نہیں سمجھتے ہم آگ پر یعنی بغیر پکی ہوئی چیزوں کو تیار کر کے ہم ان کے ساتھ روٹی کھانے کے عادی کیوں نہیں ہیں یہ گھی اور آئل کے نام پر جو کیمیکل ہیں جن میں قدرتی چیز نام تاکہ اس میں کوئی شامل نہیں ہے یہ کیمیکل جب آگ پر پک کر اور پھر گوشت اور سبزی جو اس کے اندر ملی ہو جب یہ آگ پر پکتے ہیں گھی آئل یا اسی طرح سے مرچوں کی موجودگی میں تو مجھے بتائیے اس طرح سے آگ پر پکا ہوا سالن جو کہ اس گوشت میں اس سبزی کے اجزاء میں یہ کیمیکل ملا جو گھی ہے یہ آئل ہے اور مرچے ہیں جو اس گوشت میں یا سبزی میں جو مکس ہو جاتی ہیں جن کو علیہ دا کرنا ہی ممکن نہیں ہے جب یہ چیزیں یہ سالن بچوں کے نازک میدوں میں جاتا ہے تو آپ دیکھئے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ ان کے میدوں پر اور اسی طرح سے ان کے انتریوں پر کیا قیامت نہیں ڈاتے ہوں گے میں تو محترم والدین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بچوں کو گھی آئل اور اسی طرح سے مرچوں سے بھرے ہوئے کھانے اور اسی طرح سے آگ پر پکے ہوئے کھانوں سے جتنا آپ دور رکھ سکتے ہیں آپ رکھ لیجئے ان کو ہیپیٹائٹس اسی طرح سے بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک جیسی موزی بیماریوں سے اور امراض سے مستقبل میں اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو سادہ کھانے اور اسی طرح سے سبزیوں اور پھلوں سے تیار شدہ جو سلاد ہے وہ بچوں کو کھانے کی آپ عادت ڈالیے کم از کم دن میں ایک دفعہ کا جو کھانا ہے جو ایک دفعہ کی خوراک ہے وہ ضرور آپ آگ پر اور اسی طرح سے مرچوں اور گھی کے بغیر کوئی سالن کوئی کھانا ان کو کھانے کا آپ عادتی بنائیے اللہ تعالیٰ سمجھنے موسیقی